تو ہمارے پاس جو لینگویج ہے جو ہم نے یوز کرنی ہے وہ جاوہ ہے تو فائنڈ ہائیس نمبر تو فائنڈ ہائیس نمبر ان گیون ارے لائٹ اپرگرام ان جاوہ تو فائنڈ ہائیس نمبر ان گیون ارے تو ہمارے پاس یہ ارے گیون ہے جس کے اندر ویلویز ہیں 10 50 30 60 20 اب ہم نے سب سے پہلے اس کو سالو کرنا ہے ویداؤڈ کوڈ اسے ہم کوڈنگ کی زبان میں یا پورامنگ کے اندر ہم اسے کہتے ہیں سوڈو کوڈ تو ہم پہلے اس کا سوڈو کوڈ بنائیں گے یا اس کا وہ الگوریزم بنائیں گے یا وہ جو اس کے سٹیپس ہیں ان کو لیک ایک اس کے ریسپی بنائیں گے کہ یہ سٹیپس ہاکر ہم پرفارم کریں تو یہ پرابلم سالو ہو جائے گی تو اب یہ جو سوڈو کوڈ ہے یا اس کا جو الگوریزم ہے یا اس کو سالو کرنے کے جو سٹیپس ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا سولیوشن ہے تو فرسٹ وہی تو اب دیکھیں ہم اپنا جو ہے نا اب دیکھیں نا کوئی بھی پرابلم آپ کے پاس آتیت پہلے آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے اس کو سالو کیسے کرنا ہے جس طرح اگر آپ نے اگر آپ نے اپنی گاڑی ٹھیک کرنی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے ٹولز ہیں آپ کے پاس مطلب آپ کے پاس فانہ ہے پیچ کاس ہے پلاس ہے جو بھی آپ کے پاس ٹولز ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کون سا یہاں پر ٹول یوز کروں تو یہ جہنر چیز کھل جائے یا یہ کام ہو جائے جو ہرابی ہے ٹھیک ہوڑا کون سے میں ڈول یوز کر زودہ انف divid جان�ا ہوں تو ابھی ہی ہم کے جو ہم نے سالس میں اسکراف کر رہے ہیں اس کو اسکو سالس کار رہ کس کو ہم یہاں پہ پلانئنگ کر رہے ہیں اسکے step Shaye بل سالک کرڑا ہی اختیار کو طریقے کسی اس کو سالیک oxide hats تمہنگٹنگٹ holes کوں پہلے پہ ہم اس اس کو ہم یہاں پہ کسی سالوک کر رہ کر رہے ہیں کسی اس کو کسی اس اسٹلف کر رہے ہیں یہ سڈیپس ہیں تو اس میں دیکھیں اس میں جو اینا فرس ٹیپ ہم دیکھ لیں کہ اگر ہمارا فرس ٹیپ کیا ہے فرسٹ وی ویل سٹور نمبرز انٹو ارے آپ انٹیجر اب ہم انٹیجر کی ارے میں کیوں سٹور کر رہے ہیں کیوں کہ یہ نمبر ہے سمپل نمبرز ہے کوئی نیم نہیں ہے یا کوئی ڈیسیمل ویلیو نہیں ہے اگر یہاں بھی ہوتا ہے ٹین پوائنٹ فائیو یا کچھ اس طرح پھر ہم نے اس کو سٹور تھا کرنا فلوڈ کے اندر یا ڈبل کرنا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اگر ڈیسیمل ویلیو ہے تو اس کو ہم فلوڈ یا ڈبل میں سٹور کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سمپل انٹیجر ہیں مطلب ہول نمبرز ہیں تو ہول نمبرز کو ہم انٹیجر کے اندر سٹور کر رہے ہیں یہ ہمارا پہلے سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ ہمیں چیک ایچ ویلیو ان ارے انڈ ٹمپیل ہٹ وید ہائیسٹ ویلیو تو دیکھیں ہم جو اس کی جانے پلاننگ کر رہے ہیں اس کو سالف کرنے کے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم جانے پہلے فرض کر لیں گے کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے جس طرح اگر یہاں پہ ٹین فیفٹ تو دیکھیں ہمارے پاس جانے سیکنڈ سٹیپ تو ہو گیا اب تھرڈ سٹیپ ہے تھرڈ سٹیپ کے اندر ہم جانے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ وی ویل یوز فارلو کہ ہم اس میں فارلوپ یوز کریں گے تو ابھی ہم اس کو پہلے فارلوپ کے ویر چیک کریں گے اور پھر اس کو فارلوپ سے چیک کریں گے تو یہ ہم نے جانے سٹیپس یہاں پہ ڈیفائن کر لیں اس کو سالف کرنے کے ابھی ہم آتے ہیں ہمارے پاس جو انٹیلی جی آئی ڈیا اس کے اندر جاتے ہیں اس کے اندر کوڈنگ کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک بنا لیں گے نیو پروجیکٹ جابا نیکسٹ اور کلیٹ مان لائن نیکسٹ اس کو نام دے دیں گے پرابلم بان اس کو ہم نے فینش کر دیا تو یہ ہمارے سامنے بیسیک سٹرکچر آ جائے گا تو دیکھیں ہم نے جو پلاننگ کی تھی پلاننگ ہم نے یہ ہے کہ فرسٹ سٹور نمبرز انٹو ان انٹیجر آ رہے تو یہ ہمارے پاس آ رہے ہے اس کو ہم سٹور کریں گے تو اگر آپ نے میری جو ویڈیز ہیں جاوک کی دیکھی ہوں گی تو آپ کو بتا ہوا کیسے رے کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہاں میں ایک آپ کو ڈیفائن کر کے دکھاتے ہوں گے آپ ہم لکھیں گے انٹ یہ بھی ہم نے مین کے اندر نہیں کر رہے ہیں لکھیں گے انٹ ما آپ پیشہ کیسے مارکس ہی کہہ لیں مارکس از ایکویل ٹو ہمارے پاس کون کون سے مارکس ہیں تو یہ ہمارے پاس ان کو ہم یہاں سے کاپی کر کے اور ادھر اس کے اندر پیسٹ کر دیں گے یہ آگیا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس مارکس کی ارے بن گئے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے ابھی ہم فارلوپ کے بیار اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے جائنا فرض کہا لیا انٹ ہائی ایسٹ انٹ ہائی ایسٹ از ایکویل ٹو ون تھوزنڈ تو یہ ہم نے جائنا فرض کہا لیا ہائی ایس جائنا ون تھوزنڈ پھر ہم چیک کریں گے ایف اب ہم جو ہمارے پاس ارے ہیں اس کے خانے کو یا اس کی ویلی اکسیس کرنے تو اگر اکسیس کرنے تو آپ آپ کو پتا ہے کہ ہم یوز کرتے ہیں اس کا رے کا نام آگے بریکٹس لگاتے ہیں پھر یہاں پہ لگاتے ہیں زیرو اس سے ہمیں پہلا خانہ ملے گا اگر ہم یہاں پہ اس سے لگاتے جائیں میں اگر ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کی ایس ہے تو یہ серьج ملے اس کی چیئے ہے اگر ہم یہ جائے ہے پھر ہم تو میں کل اس یوں آگے ملے سے پر ہیں ایک ل 감ium herd values کو جائیں ہے لو لگاتے grandson کنڈیشن ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو چیک مارکس اگر ہم چیک کریں اگر یہ جینب مارکس یہ جینب بڑے ہیں ہزار سے اگر ہزار سے یہ جینب بڑے تو بلکہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اسے کرتے ہیں زیرو ہائی ایس جینب زیرو ہے اگر جینب مارکس زیرو بلکہ ہم ہزار نہیں کر رہے وہ ہزار اگر ہم نے کرنا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا وہاں پہ اسمال ہوگا تو ہم یہاں پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں ہائی ایس جینب زیرو ہے کوئی بھی نہیں ہائی ایس زیرو ہے تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مارکس جینب اس کو چیک کرو کہ اس کا جو زیرو والا خانہ جو میری ارے ہے اس کا زیرو والے خانے کے جو ویلیو ہے اس کو چیک کرو کہ اگر وہ ہزار سے بڑی ہے یا اگر وہ ہائی ایس سے بڑی ہے یہاں میں لگا دی ہائی ایسٹ اگر وہ ہائی ایسٹ سے بڑی ہے نا تو پھر یہ کرو کہ ہائی ایسٹ کی اندر جائے نا سٹور کر دو وہ والی ویلی تو دیکھیں اس کو در سمجھیں میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چیک کرو کہ مارکس کا جو ہے نا جو میری ارے ہے اس میں جو پہلا خان ہے اس کی ویلیو کو چیک کرو اگر وہ ہائی ایسٹ ہائی ایسٹ ہمارا زیرو ہے اگر وہ ہائی ایس سے بڑی ہے نا تو پھر کہہ کرو کہ جو ہائی ایسٹ ہے نا وہ اس کے اندر اس ارے کے پہلے کھانے کی ویلیو سٹور کر دو تو اب جب یہ والا کوڈ چلے گا یا کمپائل ہو کے چلے گا تو کیا ہوگا یہ چیک کرے گا ہاں جی مارک زیرو کتنا ہے دس اس نے چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ آجائے گا اس نے چیک کرنا ہے کہ دس جائے نا بڑا ہے ہائی ایسٹ سے تو یہ ٹرو ہے کیونکہ دس جائے نا بڑا ہے زیرو سے یہ ٹرو ہوگا تو یہ والی کنڈیشن چل جائے گی اور ہائی ایسٹ میں آجائے گا ہائی ایسٹ میں آجائے گا ٹین پھر ہم دوبارہ چیک کر لیں گے اس کو میں یہاں پہ کپی پیسٹ کر لیتا ہوں اس کو کپی کیا پیسٹ کیا پھر پیسٹ کیا پھر پیسٹ کیا پھر پیسٹ کیا تو یہ میں نے اسے جائنا میں نے اس کو چار پانچ بار یہاں پہ بار بار چیک کرنا ہے یہاں میں نے بان لگا دیا جو ٹو لگا دیا 3 لگا دیا 4 لگا دیا تو اب میں یہاں پہ میں نے جانا 0 والا خانہ چیک کر لیا اگر ہوگا تو highest کے اندر وہ value اس کے value آجے گی پھر میں یہاں پہ اس کو چیک کر رہا ہوں کہ marks 1 کو چیک کر رہا ہوں اگر وہ highest سے بڑی ہے پھر highest میں جانا marks 1 کی value ڈال دوں اس میں 2 وزر 3 تو 0 0 1 2 3 اور 4 تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے چیک کی ہے کہ اس میں چیک کر رہا ہوں جو میرا پہلا خانہ ہے اس کے value اگر highest سے بڑی ہے تو highest میں وہ value ڈال دو اس کے بعد میں چیک کر رہا ہوں کہ دوسرے خانے میں اس میں کہا 50 اب یہاں پہ ہوگا 50 50 جو ہے نا وہ highest میں کہا 10 اب 50 وہ 10 سے بڑا ہے تو پھر یہاں پہ highest میں 50 آجے گا اب یہاں پہ پھر دوبارہ چلے گا یہاں پہ آئیں گے 2 میں اب 2 میں کہا 30 تو اب یہاں پہ 30 جو ہےنا اب highest کے اندر پہلے ہی 50 ہے اب 30 جو ہےنا وہ 50 سے بڑا نہیں ہے تو یہ والی condition نہیں چلے گا یعنی یہ والا code نہیں چلے گا تو یہ اس کا block و type کا اگر یہ condition true ہوگی تو پھر یہ والا code چلے گا اس کے اندر والا code چلے گا لیکن اب یہ false ہوگی ہے تو یہ code نہیں چلے گا کیونکہ 30 جو ہےنا وہ بڑا نہیں ہے highest سے یا 50 سے اب 60 ہے اب جب ہم یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ 60 ہوگا تو 60 جو ہےنا 50 سے بڑا ہے پھر اب highest کے اندر 60 آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو چیک کیا 20 کو اب 20 جو ہےنا یہ یہاں پہ 20 ہے 20 اب highest سے بڑا نہیں ہے تو highest میں وہی 60 ہی رہے گا اس کو ہم چلا کے بھی چیک کر لیتے ہیں جنہ ہم کر لیں گے highest کو مجھے جینا دکھاؤ گے اس میں سے highest اس نے کونسا نکالیا کر میں یہاں پہ اس کو چلا کے دکھاؤں تو آپ کے سامنے اس کا result آ جائے گا یہ کہیں یہاں پہ 60 آ رہا ہے اب میں نے اس کو far loop کے بغیر جائنا یہاں پہ یا کسی بھی loop کے بغیر اس کو solve کی ہے تو یہ جائنا اس کو solve کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم نے ایک algorithm بنایا کہ we will check each value in array and compare it with highest value and we will use far loop لیکن ہم far loop بھی use کریں گے لیکن ابھی میں دکھاتا ہوں کہ ابھی ہم نے far loop کے بغیر اس کو یہاں loop کے بغیر use کی ہے تو تاکہ آپ کو پورا idea ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جب یہ loop چلے گی نا پھر یہ بار بار آپ کو check نہیں کرنا پڑے گا پھر صرف آپ نے یہاں پہ آپ کے بتائے i لگانا ہے i خود بہت جائنا ہوگا 01234 i خود بہت سارا کام کر دے گا تو یہاں پہ ہمیں جائنا اس کی ضرور نہیں تو یہ اس کا algorithm تیار ہو گیا code مارا چل رہا ہے result vr اگر میں یہاں پہ لگاتا ہوں 70 تو جواب کیا آئے گا 70 جواب 70 آگیا اب میں نا اس کو آپ کو ایک بر دکھاتا ہوں debug کر کے یہ میں debug کیا تو یہ میرا code چل رہا ہے تو debug کرنے سے پہل یہاں پہ لگا لیتے ہیں breakpoints یہ میری marks ہے یہاں highest ہے پھر ادھر آیا ہے اس کو اس کو کیا ادھر ادھر تو اب میں اس کو جانا debug کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ جب جب ہمارا compiler چلا یا code compile ہوا اور یہاں پہ آیا اس line پہ تو یہ ہوتا ہے line by line جب یہاں پہ آیا تو اس نے جانا highest کے اندر ابھی zero ہے تو ہم یہاں دیکھیں اس کو میں اکل لے کے ہوں نیچے highest میں zero ہے جب یہ اس line سے نیچے ہے تو highest کے اندر zero آگئے لیکن highest میں zero ہے highest میں zero ہے اب یہ مرپس الے ہیں اب جو marks zero ہے نا marks zero میں یہ کیا دکھا رہا ہے marks zero میں 10 ہے marks zero میں 10 ہے اب یہ چیک کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا 10 وہ zero سے بڑا ہے تو اگر تو بڑا ہوگا تو یہ اس کو پھر اس کو پھر نیکسٹ کیا اب یہ چیک کر رہا ہے کہ جو ہمارا ہے نا marks 1 کے value وہ ہے 50 وہ اب اس کو چیک کر رہا ہے ہمارے highest highest 10 ہے دیکھیں marks کے اندر مارکس 1 میں 50 highest میں 10 ہے تو یہ اب جینا 50 اس کے اندر یہ جینا کوٹ چلے گا اور اس کے اندر 50 آ جائے گا دیکھیں یہ چلا اب اگر میں نیچے لے گیا ہوں نیچے آپ دیکھیں highest میں کتنا ہے highest میں ہے مطلب highest کے اندر ہے 50 اور marks 2 میں 30 highest میں 50 marks 2 میں 30 اب ہم یہاں پہ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ چیک کرو کہ 30 جینا وہ 50 سے بڑھا ہے کے نہیں اگر 30 50 سے بڑھا ہے پھر یہ والا کوٹ چلے گا اگر نہیں تو نہیں چلے گا اگر اس کو یہاں پہ کروں step power دیکھیں یہ جینا یہ line skip ہو گیا وہ ادھر آیا ہی نہیں کیوں نہیں آیا کیونکہ یہ condition false ہے جب میں نے آپ بتایا تھا پہلے اگر یہ if میں condition false ہوتی ہے تو اس کی body والا code نہیں چلتا یہ condition false ہے اس لئے یہ code نہیں چل رہا اگر ہم نے یہاں پہ لگایا تو else نہیں چل نیس لیکن ہم یہ نہیں لگا رہے ہیں یہ condition false ہوگیا اس کا جواب آتا ہے false میں کیوں وہ آرہ ہے یہ condition false ہوگیا یہ skip ہوگیا یہ skip ہوگیا یہ نہیں چلا اس پند نیچے آئے یہاں پہ ہائی ایس کے اندر یہ پچاس اور اس میں مارکس فور میں سیونٹی اب یہ جو اینا code چلے گا اور ہائی ایس کے اندر آجے گا پھر ادھر آئے ادھر آئے اب ہم یہ ہائی ایس جو اندر آگیا اور یہ ہمارا code ہوگیا اس سے باہر آگیا تو یہ سٹیپس آپ کے سامنے ہم نے اس کو ون بے ون چلا کے دیکھ لی جائے کہ کون سی ایف میں سکپ ہو رہا ہے کون سی فالس ہوگی اس کے اندر والا code نہیں چلے گا تو اب ہم اس code کو چینج کرتے ہیں loop کے اندر اس کو loop کے اندر ہم اگر کرنا ہے تو یہ سار سٹیپ سمجھنی چاہیے صرف ہم ایک چاہیے کیونکہ یہ repeat ہوگا loop بنالیں گے دیکھیں آپ نے جو idea loop کا ہے دیکھیں ہم ایک کام کر رہے ہیں یہ ہم ایک کام یہاں پہ رہا ہے بار repeat ہو رہا ہے جہاں پہ دیکھیں کوئی loop ہے ہمارے پاس جس اگر آپ کوئی چیز ٹھیک کرتے ہیں تو یہ چیز پلاس سے کھلنے والی ہے یہ پیش کچھ استعمال نہیں ہوگا اس طرح جو ہمارا یہاں پہ کوڈ ہے یہاں پہ ہم فار loop استعمال کریں گے تو ہمارا کوڈ چھوٹا ہو جائے گا ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا لمبا چھوٹا کوڈ کرنے کی ابھی تو یہ یہ چار پانچ اس کی value سو میں ہوں ہزار میں ہوں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہر ایک کو چیک کریں اگر ہمارے پاس loop ہے تو ہماری اکل کام کرنی چاہیے یا loop استعمال کر لو کیوں پاغلوں کی طرح کو استعمال کر رہے تو ہم نے یہ ہے کہ یہ ہم فار loop استعمال کرتے ہیں اس کا طریقہ ہے جو بھی آپ سٹیپ ریپیٹ ہو رہے ہیں ان میں صرف آپ ایک سٹیپ چھوڑ دیں باقی سارے ختم کر دیں یہ آپ لوب بنا لیں بھی آپ دیکھیں سمپل ہم صرف لوب بنا رہے ہیں یہ ہم نے لوب نہ آئی ہے لوب نے چل ہے یہ پہ زیرو سے لے کے اور مارکس کے لیند تھا جتنی مارکس کے لیند تھے اتنی بار لوب چلے گی اور یہ چیز جائنا اس کو اٹھا کے اندر لے آئیں گے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ لوب اور یہ آپس میں کمبائن ہو گیا تو ان کا کوئی خاص جائنا ان کا کوئی ریلیشن نہیں بنائیں گا لوب اپنا کام کر رہی ہے ان کا کوئی لنک نہیں بن رہا یہ اپنے اپنا کام کر رہے ہیں لوب کا کام ہوتا ہے ایک چیز کو ریپیٹ کر ریپیٹ کر رہی ہے اف کا کیا کام ہے اف کا کام ہے کہ اس کو کسی خاص کنڈیشن کو چیک کر رہے ہم نے دو کمبائن کی ہے لیکن ان کا کوئی خاص لنک نہیں ہے یہ الگ لگ اپنا کام کر رہے ہیں تو اب ہم یہاں پہ زیرو ہے وہاں پہ آئی کر دیکھیں تو آئی کے اندر زیرو ہوگا پھر جو اس کے اندر تھے کچھ کنسیپٹ تھے وہ آپ دیکھ لیں فنکشن کرنیشن لوب سریز وغیرہ تو میرا چینل سائی سارف پہ اس کے اوپر میرا حال ہے لاشٹ ویڈیو ہوگی یا سیکنڈ لاشٹ ویڈیو ہوگی تو اس کے میں نے سارا سمجھایا ہو ہے کہ لوب کیسے کام کرتی ہے فنکشن کیسے کام کرتا تو اب کیا ہوگا اب یہ ہم نے یہاں پہ آئی کر دیں گے صرف یہ ہم نے چینجن کی باقی سارا ہمارا وہ ہی ہے اب جو سٹیپ سے ہو رہے ریپیٹ وہ لوپ جانا خود دھو دھو ان کو ریپیٹ کر کے چلا لے گی اگر ایک جانا پرابلم کو لیا اور اس کو سالو کی ہم نے پہلے اس کو پہلے ہم نے ڈیزائن کیا کہ ہم نے سالو کیسے کرنا ہے ہمارے پاس کیا چیز ہے پہلے آپ نے بغیر کوڈ کے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے پہلے اس کے سٹیپ 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 پہلے اس کے بعد کوڈ میں آئیں دریکٹ کوڈ میں نہ آئیں کہ آپ کے پاس پرابلم آئی کوڈ میں یہ کیا ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور یہ اشو ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں کون سا کوڈ کرنے مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی میں کون سا کوڈ کرنے پہلے اس کا سوڈو کوڈ اس سے ہم کہتے ہیں سوڈو کوڈ تو نہیں ہے اس سے ہوتا ہے بہتر شارڈ ہوتا ہے یہ اس کا آپ کہہ لیں الگوری دن سٹیپ سائنس کے تو یہ ہم نے سٹیپ پہلے بنائے پھر ہم کوڈ میں گئے جو ہم نے سٹیپ سے بنائے اس کو ہم نے کوڈ میں کنورٹ کی اور ہماری پرابلم سالب ہوگی تو یہاں پہ ہم جو نا فنکشن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اب ہم نے اس کو بنا لیا اب ہم اس کا جانب فنکشن بنا لیتے ہیں تو اس کو میں نے کیا کیا یہ سارا کوڈ میں نہیں یہاں سے بلکہ میں نے یہاں پہلے بنا لیا فنکشن اس کو میں ملتا جلتا مارکس اور یہ مارکس کی میں نے یہ پاس کر دی اور اس نے یہ سارا کوڈ اب اس کے اندر آجے گا اس میں لیا اس کے اندر لگا دیا اب میں اس کو یہاں پہ ریٹرن کر دی اس کو میں نے ریٹرن کی ہے مجھے ریٹرن کر دو یہ مجھے ریٹرن کر دے ہائیسٹ تو اب میں نے اس سے کال کر دی لی اب دیکھیں میں اس کو ڈیفائن کر رہا رہا ہوں مین کے باہر یہ میرا مین ہے یہ کلاس مین ہے اس کو چھوڑیں کلاس کا نام کچھ بھی ہو سکتا لیکن مین جائے نا وہ مین ایک ہوتا خاص ملتہ اس کے ساتھ ہوتا سٹیٹک وائد مین وغیرہ سٹرین گار تو یہ آپ کو اس کی پہشان ہونے چیئے مین فنکشن کون سا یہ مین کلاس کا نام ہے یہ نام چینج بھی ہو سکتا لیکن مین جائے نا مین نہیں رہے گا چینج نہیں ہوگا تو دیکھیں اس کو میں نے کار نہیں کرنا اس نام تک کچھ نہیں ہو اس نام تک مجھے کوئی جہاں پہ جواب نہیں مل نام یہ جب میں اس کار کیا اب یہ کوڈ چلے گا میں یہاں پہ اس کو پرینٹ آٹ کروال لوں گا تو یہ جو مجھے جواب دے رہے ہے میں یہاں پہ لیلت انٹ انس اس 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 کو مجھے اس کو کپی کریں تو وہ سارا ہمارا کام ہوگا اور ہمیں ہائی اس نمبر مل دے گا تو یہ ہم نے آج سٹیپ سیکھ ہیں کہ پرابلم اس کو لیں اس کو پہلے سال کریں without code without code without code نہیں without code پہلے اس کو easily solve کریں جب آپ کا ذنب بنجھے کہ یہ ایسے سال ہوگی یہ ہم نے ٹول یوز کرنے ہے یہ ہم نے سٹیپس بنانے ہے تو اس کے بعد code میں آئیں جب آپ پہلے ہی جانے سوچ کرنے اور آپ کی پہلی solve ہے لیکن آپ code کے ثرو آپ اس کو چیک کر لیں کہ ہم نے جو الگوریم بنائے ہے یا جو ہم نے سٹیپس بنائے ہیں کہ آپ ایکچولی ریزلٹ دے رہے ہیں جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے تو یہاں پہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے جو سند آئیے تو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں